ایک کن کھول پر سنو میرے بچی ہو میرے کلے جی دیو ٹکڑے ہو تو میری آنکھن دیو تارے ہو اے حضرت ابھی دم مشہور ہے ہے کہ نہیں کچھ آپ بولو کون دم میں تو انوسہ غدہ بھی دستا کن کھول پر سنو جتے رسول اللہ پر چاہتے ہیں حضرت یقینا کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھلتے ہوں گے سارے خیر دنیاں کے پڑھ کے پھلتے ہیں حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی رسول ہے آپ نہ کوئی گاں یا مجد یا بکری یا کوئی عورت یا کوئی مرد انسانہ میں چھو جنورہ میں چھوئے کہ دیکھ اسے لیے کھیری سوچ جائے لطف سوچ جائے بیمار ہو جائے کوئی مرد بیمار ہو جائے کوئی عورت بیمار ہو جائے تو وہ حضرت انزلہ کے پاس آتے ہیں اور کن کھول کے سنو جی سنو سکتے ہیں حضرت انزلہ کے پاس وہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ نہ آپ کرو نہ توجہو توپی لا دیں سرکتے ہیں لوگ بکڑی توپی پاک کے دم کر دیں لوگ جی حضرت انزلہ کے لیے پر دم کر دیں توپی لا دیں آتے تھے رکھ رہے توپی لا کے ہاتھ تھے رکھ رہے آتے تھے رکھ کے آگے نڑے ہو پھر ہوتے تھے ہاتھ رکھیا جا خلوتیاں یا بیٹھیاں وہ ایک جنہیں پوچھے ہے وہ کہاں بابا جی دست ہی کر دیکھے ہو انہاں کہاں گاہل سنو میری میں کیا ہوں بس جس دن امت کو یہ سمجھ آگئی پیر جی شاہ جی گریب نواز میری جان آپ پر قربان جس دن اس امت کو یہ سمجھ میں آگئی اس امت کی بیڑی نہ ادھر اڑسود نہ ادھر اڑسود پر رولا ہے سمجھ آوے میری جان آپ پر قربان انہاں کیا دستوں کر دیکھے ہو انہاں کہاں یار ایک دن پتہ سرکار ہمارے گھر میں جلوا گھر ہوئے آکر ہمارے گھر میں جلوا گھر میں نیڑے ہوئے ہیں ہاتھ چمیں پیران ہوں ہاتھ لائے میں کہاں سونے ہوں کوئی کرم تو کرو رہا تو میرے سر میں تھلے ہوئے ہیں نا حضور پاک نے اپنا ہاتھ مبارک ہے اے ٹوپی میری پچھٹ رو گئے ہاتھ کے ہاتھ ہاتھ پیرے ہاتھ میرے ہاتھ والا تھے حضور تھا لگ گئے ہاتھ ہونے جدوں کوئی بیمار آندہ ہے نا تو میں ہاتھ چکے رکھ کے نا صرف میں آدھا یا اللہ اے جڑے بالنے سیلتے میرے تے اگر پر اینا تیرے معبور دے اتم چمال ہے کہ یا اللہ حضور دے ہاتھ دی برکت ظاہر کر بظاہر میرا ہاتھ ہے پر اے اُتھے چکرائے جتے تیرے نبی دے ہاتھ چکرائے کہ شواب ہو جائے بندہ کہ ٹھیک ہو جاند ہے گل میری نہیں گل ساری سرکار یہ اس امت کو یہ بات سمجھتے نہیں چاہیے حضور کی محبت پڑھ کر پتروں کوئی محبت نہیں دے